بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردونیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جو ایکزیٹرینٹری ویزا یعنی خروج عودہ ویزا کے بارے میں تازہ ترین اپشر اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلات آئی تھیں اس کی ابتدائی معلومات دوستوں میں نے اپنے ویڈیوز میں شیئر کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کی جائے گی کہ وہ کون سے غیر ملکی افراد ہیں جن کے ایکزیٹرینٹری ویزے یعنی چھٹی کے ویزے اپشر اکاؤنٹ سے بھی تجدید نہیں ہو پائیں گے اور ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی اور کیا اب سعودی حکومت کی جانب سے فریم اکامے اور ایکزیٹرینٹری ویزے کو مزید تجدید کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں ہوگا اس اہم ٹاپکس پر بات کی جائے گی ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا تازہ ترین اطلاعات یہ آئی ہیں جوازات کی جانب سے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ چھٹی پر گئے تھے اور ان کی چھٹی کو ختم ہوئے ساٹھ دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ اس اپشر اکاؤنٹ کی جو فیسلٹی جس میں آپ ایک سو ریال فی منت کے لحاظ سے مہینے کے لحاظ سے پے کر کے اپنا اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے ایکزیٹرینٹری ویزا اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں انہیں یہ سہولت میسر نہیں ہوگی سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اپشر پلیٹ فارم کے بارے میں تازہ ترین جو اپ ڈیٹ آئی ہے کہ وہ غیر ملکی افراد جنہیں ساٹھ دن سے کم ٹائم ہوا ہے یعنی ان کی چھٹی ختم ہوئے ساٹھ دن سے کم عرصہ گزرا ہے وہ اپشر اکاؤنٹ کی اس سہولت میں فی مہینے کے لحاظ سے سو ریال پے کر کے اپنی چھٹی کی تجدید کر سکتے ہیں اس میں ان غیر ملکی افراد کو فائدہ ہوگا جن کے اکامیں ابھی باقی تھے ایکزیٹرینٹری ویزا ختم ہو گیا تھا وہ سعودی ارمے براستہ کرتے ہوئے آ سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح سے باتیں کی جاری ہیں اکاموں میں تیس نمبر کے بعد تجدید نہ کرے تو یاد رکھیں ایسا کوئی بیان جوازات کی جانب سے جاری نہیں ہوا نہ ہی انہوں نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ شاہی فرمان صرف تیس نمبر کے بعد دوبارہ سے جاری ہوگا یہ منگڑت خبریں ہیں اس پر کان نہ دھریں سعودی حکومت کی جانب سے یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ایسے غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں وایا کرتے ہوئے جلدی آنا چاہتے ہیں انہیں سہولت دینے کے لیے اقدامات ہیں سعودی حکومت کا جب ارادہ ہوگا وہ ایکزیٹرین ٹریویزوں اور اکاموں میں مزید انانسمنٹ کے ذریعے فری میں تجدید کر سکتی ہے لہٰذا اس خبر کو اس بات کے ساتھ نہ جوڑا جائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم